آزم خان کو بھی ڈواپ کر کے جو ہے وہ اپنے جو اپنر ہے ہمارے سائم ایوب کو ون ڈاؤن کی پوزشن پر کھلانے کی بات ہو رہی ہے کہ بابر اور رزوانی اوپننگ کریں اور سائم ایوب بھی ون ڈاؤن کریں چوتھے نمبر پر اسمان لیکن ہم بہت سارے ایکسپیرمنٹ کر چکے نا اوپننگ میں اور اوپننگ میں جتنے ایکسپیرمنٹ کیا میں کاسلی پڑھے اب تجربے تو کر چکے لیکن اب آپ کے پاس اوپشن ہے نہیں جو دستیاب پلیئر ہیں انہی سے آپ نے جانا ہے انہی کو آپ نے منیج کرنا ہے افتخار جو ہے وہ بار بار جو ہے ناکام ہوئے ہیں کسی بھی بڑے ایون میں افتخار نے کوئی وننگ پرفارمنس آج تک نہیں دی ہاں پی ایسل میں دیتے ہیں ڈومیسٹک میں دیتے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن ازکار یو ایسل سے جو پاکسن ٹیم ہاری ہے اس کا سارا ملبا چاہے گاری کرسٹن ہو یا بابر آزم ہو تیکر پلیئرز پر ڈال دیا ہے آپ نہیں سمجھتے بابر کو خود بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے بابر کو تو بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور میں کسی سے سن راتا کہ چھے گھنٹے بات روم میں بند رہے ہیں اور بہت روئے ہیں اور پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے لیکن بابر جو روئے ہو تو اگر تم واقعی روئے ہو تو بھائی قوم کا تمہیں واسطہ ہے چوبیس کروڑ عوام کا تمہیں واسطہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرو اپنا اسٹرائک ریٹ صحیح کرو جدید کرکٹ کو جدید کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق کہلو اور تم پر ساری ذمہ داری ہے تمہیں کسی نے ذوستی نہیں کہا کہ تم کپتانی لے لو دو مہینے کے بعد تمہیں تین مہینے کے بعد کپتانی لی اور یہ کپتانی لینا تمہارے لیے انتائی غلط ثابت ہو رہا ہے اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار تمہارے ساتھ وہاب ریاض اور چیئرمن پی سی بی بھی ہیں